ہلو فرینڈز میں انکر چودھری آج آپ کے سامنے جو ویڈیو لائیا ہوں وہ لے کے آؤں وڈن وینیشن بلائنڈز کے بارے میں تو آج ہم جانیں گے بلائنڈز انڈسٹری میں جانا میانا نام مسٹر بھوشن بشرا جی جو کافی ٹائم سے بلائنڈز کا کام کر رہے ہیں مینوفیکچرنگ کر آتے ہیں ایس ایس جی فرنیشنگ ایس ایس جی جو برینڈ ہے ان کا اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی کافی ویڈیو بنائی ہیں کہ جیبرا بلائنڈز کی بنائی ہے جو موٹرائز بلائنڈز کے بارے میں بنایا ہے تو اسی سیریز میں ہم جانیں گے وڈن وینیشن بلائنڈز کے بارے میں تو اس وڈن وینیشن بلائنڈز کے بارے میں ڈیپ لی جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے ساری چیزیں بنے رہی ہیں اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک سب سے پہلے تو بھوشن مشلہ جی آپ کا سواگت ہے ایک بار پھر سے ہمارے ویورز کو بتانے کے لیے وڈن ویریشن بلائنڈز کے بارے میں بہت سالی چیزیں جانیں گے آپ سے تو بھوشن مشلہ جی ہمارے ویورز نے پہلے بھی آپ سے کافی اچھی جانکاری لی فلیٹ میں جو لگاتے ہیں بلائنڈز ہر طرح سے آفیسز میں لگاتے ہیں تو آپ نے پہلے بھی بہت ساری جانکاری بھری باتیں ہمارے ویورز کو شیئر کی تو آج آپ وڈن وینیشن بلائنڈز کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ بلائنڈز کیا ہے کس طرح سے اپریٹ ہوتی ہیں تو آپ تھوڑا سا بتائیں ہمارے ویورز کو نمسکر بھائی صاحب نمسکر دوستو میں بھوشن مشرا بینڈو بلائنڈز میرا پروڈیکٹ ہے اس سے پہلے میں رولر بلائنڈ زیبرا بلائنڈ یہ دو چیزوں میں اچھا مائے پروڈیکشن دے پا رہا تھا جو آل اوبر انڈیا میری سپلائی ہے ابھی اوڈن بلائنڈ اوڈن بنیسن بلائنڈز کا پروڈیکٹ میں نیا لانچ کر رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کمینگ بیگ سے سٹارٹ ہو جائے گا ہمارے ہاں پروڈیکشن ہمارے ڈسٹیبیوٹر جو آل اوبر انڈیا ہے انہوں نے کچھ جگہوں پہ سٹارٹ کر دیا ہے اور کچھ جگہوں پہ ہونا اسپیکٹڈ ہے لیکن نیکسٹ بھیک سے میں بھی یہ پروڈیکشن یہاں نویڈا میں سٹارٹ کروں گا جو مائکشمم قوالیٹی بیسیس پہ سپلائی ہوگی بتائیں گے تھوڑا سا یہ جو وڈن بنیسن بلائنڈز ہیں یہ کتنی طرح کی ہوتی ہے یا کس طرح کی ہوتی کتنی پرکار کی ہوتی ہیں وڈن بنیسن بلائنڈ دیکھئے سر وڈن بنیسن بلائنڈ ہاری جنٹلی آپریٹ ہوتا ہے مطلب وہ نیچے سے اوپر جاتا ہے اور اس کو ہم ٹوشٹ کر کے ویجوال این ویجوال کر سکتے ہیں تو بیسیقلی جو بنانے کا میتھڑ ہے وہ دو طرح کا ہے اس کو موٹرائیز بنا سکتے ہیں اور ایجویل مینویل بھی بنا سکتے ہیں دونوں ہی طرح سے اوپریٹ ہو جاتے ہیں اس کو مینویل بھی اور موٹرائیز بھی جی جی دو طرح سے ہم بنا سکتے ہیں جو ہم موٹرائیز بناتے ہیں اس کا ایک ہی طرح کا پروسس ہے موٹر کی کوالیٹی کچھ لوگوں کی تھوڑی انفیریئر ہو سکتی کچھ لوگوں کی سپیریئر ہو سکتی ہے میرے جیو موٹرائیز بلائنڈ ہے جو ہم جیبرا بناتے ہیں جو رولر بناتے ہیں اور جو یہ ہم اوڈن بھی کو بھی انٹروڈیوچ کر رہے ہیں تو موٹرائیز بلائنڈ کی موٹر کی پانچ سال کی ریپلیسمنٹ گارنٹی دیتی کمپنی اور جو مینویل بنتی ہے اس میں دو طرح کا میتھر میتھر ہے کچھ کمپنی جو بڑی کمپنیز ہیں وہ ایجی لیپٹ کے ساتھ اس کو اپریٹ کرتی ہے ایک ہی میکنیجم سے وہ نیچے سے اوپر جاتا ہے اوپر سے نیچے آتا ہے اور بیجبل انویجبل لائک شیئر اور اوپیک دونوں سارا فنکشن ایک ہی ہوتا ہے وہ بہت ایجی ٹو اپریٹ ہوتا ہے اور ڈیوریبل ہوتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں لیفٹ سائٹ سے اور رائٹ سائٹ سے دو تین طرح کا آپسن ہے وہ تھوڑا انفیریئر کا سکتے ہیں وہ تھوڑا چیپر پروڈکٹ ہے تو میرے پاس ایجی لیپٹ اور موٹرائیزیشن وڈن ویڈیشن بلائنڈ کے دو آپسن ہیں جو ایجی لیپٹ سے آپریٹ ہوگا اور موٹرائیز ہوگا سر باقی جیسے وڈن ویڈیشن بلائنڈ ہے تو یہ جو ہے وڈن کی بنی ہوگی وڈن جو اس کا مین پروڈکٹ ہوگا جو اس کے سٹریپس ہوتی ہے جی 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 پیچھے بھی اپنے برینڈنگ بھی کر رکھی ہے وڈن ویڈیشن بلائنڈ سے ہی ہے تو یہ وڈن کی بنی ہوگی یا اور بھی میٹیریل ہے سر یہ وڈن جو ہوتا ہے یہ ایک طرح کا سالیڈ اوڈ ہوتا ہے یہ ملیسیا کا پروڈکٹ ہے جو اس کا وڈ ہے وہ ملیسیا سے ایمپورٹ ہوتا ہے چاہے کہیں بھی جائے جیسے کچھ کنٹری ہے جیسے اگر کسی کو وڈن بلائنڈ بنانا ہے تو ملیسیا سے ایمپورٹ ہوگا چاہے ساؤتھ کوریا جائے چاہے کسی اور کنٹری میں بنے یا ملیسیا میں بنے تو وہ بانس اوڈ ہوتا ہے جو سالیڈ ہوتا ہے اس کے پلیس بناتے ہیں چھوٹی چھوٹی پٹیا بناتے ہیں جو آپ کو پیچھے دکھائی پڑتا ہے بانس اوڈ جو چھوٹا ہمارے ہاں گھروں میں ہی ہوتا ہے چھوٹی ڈائی میٹر کا ایسا بانس اوڈ نہیں وہ سالیڈ ہوتا ہے اور وہ بہت موٹا تناہ ہوتا ہے اس کے پیس کو کٹ کٹ کر کے پھر یہ اسٹیپس ہم بناتے ہیں اس طرح کے تو وہ میں سالکوریا سے ایمپورٹ کرتا ہوں اور اس کے یہاں پہ اسٹیپس کی ہم بلائنڈ بناتے ہیں یہاں پہ انڈیا میں اور کچھ ڈبلو پی سی کی بھی ہاں ایک بلائنڈ ہوتی ہے جو ڈبلو پی سی ہوتا ہے اوڈ کمپوزٹ پینل پلاسٹک اوڈ کمپوزٹ پینل تو وہ بھی سراپ لوگ موٹا ہے وہ بھی میرے پاس ہوتا ہے وہ تھوڑا سپیریئر کوالیٹی ہے اور ایکسپنسیب ہے تو دونوں اپسن میرے پاس ہے سالیڈوٹ بھی ہے اور ڈبلو پی سی بھی ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریچ لک چاہتے ہیں تو ڈبلو پی سی کے ساتھ جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا تھوڑا سا لور کوالیٹی کا چاہتے ہیں وہ باس اٹھ میں جاتے ہیں اس کے علامہ ایک اور بھی ہے جس کو ہم ایچ ڈی ایف بولتے ہیں ایچ ڈی ایف بورڈ جیسے ہاں ایچ ڈی ایف بورڈ جس کا ہوتا ہے اسی طرح کی پتلی پٹیاں بھی ہوتی ہیں پر وہ بائی بیٹ بہت ہے بھی ہوتی ہیں اور اس میں موسچر کے یا بیدر سے اس کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے تو اپنے آپ میں وہ ٹیڑی ہو جاتی ہیں یا بینڈ ہو جاتی ہیں یا موٹی ہو جاتی ہیں تو وہ سجیسبل نہیں ہے پر سالیڈ باس اٹھ اور ڈبلو پی سی جس کو جس کو ہم بولتے ہیں فاکس اٹھ ڈبلو پی سی کو ساٹھ باسا میں لوگ فاکس اٹھ بولتے ہیں بٹ ڈبلو پی سی سر ایک چیزے اور میں جاننا چاہوں گا آپ نے بیورز کے لیے جسے وڈن وینیشن بلائنس بہت ہی پریمیم بلائنس ہوتی ہیں جی 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 ہائی آفیسز جہاں بھی جتنے بھی جتنے بھی ہائی انڈ ہیں مطلب جن کچھ لوگ ایسے ہوتے نا جن کا کنسن یہ رہتا ہے مجھے بہت اچھا پروڈیکٹ لگانا ہے اور کچھ لوگوں کا ایسا کنسن رہتا ہے مجھے لیبل کا پروڈیکٹ لگانا ہے مطلب تھوڑا سا کم پرائیز کا لگانا ہے تو یہ جو بلائنڈ ہے جیسے جی برا اور یہ ہو گیا رولر یہ لو بجٹ کی بلائنڈ ہے لیکن یہ جو بلائنڈ ہے اوڈن بلائنڈ ہے یہ بہت ہائی انڈ پروڈیکٹ ہے جو ریچ بلدہ 5 سٹار 7 سٹار ہوتیل ہو گئے 5 سٹار آفیشز ہو گئی کوئی بڑے کارپریٹس ہو گئے کسی کا بہت اچھا گھر کسی نے بنائیا ہے اس کے حساب سے یہ اوڈن بلائنڈ بہت پرفیکٹ ہے سر ایک چیز اور جیسے یہ اتنے پرائیس رینج میں بھی ہائی ہے اور پریمیم کالٹی کی بلائنڈ ہے تو اس کو مینٹین کیسے کیا جائے یا کن کنڈیشن میں یہ خراب ہونے کے چانس رہتی ہے سر اس کو مینٹین کرنا کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ مینٹین کرنے کے لیے یہ پیچھے میرے بلائنڈ لگی ہوئی ہے آپ بولیں گے تو میں آپریٹ کر کے دکھاتا بھی ہوں یہ آپریٹ کریے گا آپ خود بھی آپریٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھئے گا اس کو یہ ابھی یہ سیر ہو گیا پیچھے سے آگے دکھائی پڑ رہا ہے آپ تھوڑا سا اور آپریٹ کریے گا اب پیچھے کی طرف ایسا ابھی یہ دیکھئے پیورلی بلیک آؤٹ ہے ابھی دوبارہ واپس آئیے گا جسے اس کو ہم کشمائیاں بھی کر سکتے ہیں کسی طرح کہ کوئی گھواڈ فیگر ہو کوئی کسی طرح کی کوئی پچھر اگر ہم اس پہ پرنت کرنا چاہے تو وہ کسمائی بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے مBRUNO گرام پرنٹ کر رکھا ہے اس طرح سے کسی بھی چیز کو اس کے اوپر پرنٹ بھی کیا جا سکتا ہے کسیں بھی اس پہ ہوئیwegs کر سکتے ہیں اس کے اوپر تو پرنٹنگ کی اس کی کاؤسٹنگ پھر بلائنڈ میں میں سمجھتا ہوں سر ایک چیز اور جیسے وڈ ہے تو وڈ وہ اس لیے بیدر کے حساب سے فیلنا ٹوٹنا اس طرح کیا کبھی بہت سی بار ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ٹائٹ چلے اس طرح کی پرابلوم اس میں سر دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی ڈیفائن کر دیا کہ جو ایم ڈی اپ ہوتا ہے جو ایچ ڈی اپ ہوتا ہے وہ بیدر کی حساب سے خراب ہوتا ہے لیکن یہ جو سالیڈ ماں سوڈ ہے یہ کسی بھی ٹمپریچر پہ کسی بھی بیدر پہ کسی بھی کنڈیشن پہ خراب نہیں ہوگا اور جو ڈبلو پی سی ہے وہ اپ ٹو فیفٹی فائی ڈیگری ٹمپریچر اس میں کوئی پرابلوم نہیں آئے گی اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جب ہم اس کو بناتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ یہ سٹیپ لیٹر لگا ہوا ہے یہ دھاگا ایک طریقے کا یہ پٹی ہے فیبرک کی یہ اس پٹے کی کوالٹی اور جب بناتے سمیں کیا ہوتا ہے کہ اس کا پرابر ڈسٹنس سے یہ کچھ لوگ کیا ہوتا ہے کی پرائز کو ریڈیوز کرنے کے لیے اس کی ڈسٹنس بڑھا لیتے ہیں یا اس کی کوالٹی کو انفیریر کر دیتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے دھاگا بھی اچھی کوالٹی کا ہے اور یہ بھی بیٹر ہے لیکن دھاگیاں میں بھی اگر انفیریر کوالٹی راہ میٹریل اس کا خراب ہے یا جو ٹیپ ہے اس کی آرہ میٹریل خراب ہے یا پوالٹی ہلکی ہے اس کی ٹھیکنس کم ہے اس کی بٹھ کم ہے تو وہ ایک سٹن ٹائم کے بعد خراب ہو جاتا ہے میرے کیس میں ایسا بلکل نہیں ہے ایک چیز اور میں جاننا چاہوں کے لیے بائی چانس کسی ایسے سرکمنسٹانسز پہ جی کی کوئی بچہ ہے وہ کھیل رہا ہے وہ با خیادہ کسی نے بائی چانس توڑ دیا یا بچے نے کیچی سے کار دیا تو کیا یہ رپیئر ہو کے دوبارہ یس 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 it can be repair یہ انڈیا کے جیس بھی کونے میں ہوگا وہاں سے دو سو کلومیٹر چار سو کلومیٹر ہر ایریا میں میرے ڈسٹیبیٹر سے جہاں پہ بھی یہ بلائن لگی ہوگی سو دوسو تین سو کلومیٹر کی ایریا میں اس کو ہم repair کروا سکتے ہیں اتو اگر وہاں پہ کوئی ایسا source ہے وہاں پہ نہیں ہے تو پھر ہماری نویٹا آفیس میں وہ آئے گا اور ہم اس کو پھری آف کاش repair کر کے وہاں پہ بجھوا دیں گے اس کا اس کا ایک سب سے سب سے important بات ہے جو اس وٹن بلائن میں جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے نا کیے وال ہے اور یہ اس کا ایک دم نیک ٹو نیک آپ دیکھئے گا یہ ٹچ ہو رہا ہے تو بلائن کے ساتھ پرولم کیا ہے کہ جب ہم رولر بلائن لگاتے ہیں جبرا بلائن لگاتے ہیں تو سائیڈ سے وال کی سائیڈ سے جگہ چھوڑتا ہے مطلب دو سنٹی میٹر تین سنٹی میٹر دونوں سائیڈ میں وہ جگہ گئے پرکتا ہے لیکن اوڈن کے ساتھ آپ دیکھئے گا اوپر دیکھئے کہ دیوال میں ایک دم سٹا ہوا ہے کارنر سے کارنر سٹا ہوا ہے آپ کو گیپ نہیں دیکھئے گا اس کی وجہ سے لائٹ نہیں آتی ہے یا پریویسی جو بریک ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ بیٹر ہے جی جی تو اس کے لیے بیٹر ایک چیز اور کوشن میں پوچھا ہوں کہ منیمم یا میکسیمم کتنی ویڈ تک ایک سنگل پیس بنایا جاتا ہے سر بنانے کو تو ہم اس کو دس فٹ تک بنا سکتے ہیں بٹس کی بات اس سے بڑی بلائن نہیں بنانا چاہیے اور بنا بھی نہیں سکتا کوئی دس فٹ کی بٹس اور اب ٹو تھرٹی تھرٹی پائی فورٹی فٹ کی ڈراؤپ ہم اس طرح کی یہ بلائن بنا سکتے ہیں نارمل کیسے جمیں دس فٹ بائی دس فٹ کی مطلب بہت بڑی بلائنڈ ہوتی ہے بہت بڑی بلائنڈ پر اس کو ہم نہیں بناتے اس کو موٹرائز بناتے ہیں تو جیسے صاحب آپ نے بتایا کہ یہ دس فٹ تک بٹس میں بنائی جاتی ہے جی جی جیسے بلائنڈ کی سائز بڑی ہوتی نا تو اس کا بیٹ بڑھتا ہے سر بکاج آپ کی یہ اوڈ ہے تو جب بیٹ بڑھتا ہے تو اس کا آپریشن تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اور اس کی ایک کپیشٹی ہے جو آپریشن اس کا میکنیجم ہے اس کی کپیشٹی ہے تو جیسے بلائنڈ بڑی ہوتی تو ہم سجس کرتے ہیں کہ اس کو موٹرائز بلائنڈ بنائے یہ میری صلاح رہتی ہے کہ اس کو موٹرائز بنائے جائے کیونکہ موٹرائز جو ہوتی ہو دیرے دیرے اوپر جاتی ہے اور دیرے دیرے نیچے آتی دیرے سے ایسا ٹیلٹ کرتے ہیں دیرے سے ٹیلٹ کرتے ہیں ایسا تو اس کے لیے موٹرائزیشن کا صلاحہ رہا تھا اگر چھے فٹ بھائی چھے فٹ سے بڑی بلائنڈ ہے تو میں سجس کرتا ہوں کہ موٹرائز بنائے اس کی میکسیم بیٹس دس فٹ کی اور اس کی ڈراب اب تو تھرٹی آہ وڈن ویڈیشن بلائنڈ کے بارے میں اس کی کی کتنی چوڑائی میں بنائی جاتی ہے کیا کیا چیزیں کس کوالٹی میں آتی ہے تو آپ کا بہت بہت سکریہ ہمارے بیورز کو ریفنیٹلی بہت فائدہ ہوگا اور ہمارے جی میرا یہ پریاس ہے کہ جو بلائنڈ ہے وہ ایکچول میں کہا کہا یوز کریں کسے یوز کریں کس طرح سے یوز کریں اور کن کن لوگوں کے لیے یوزفل ہیں اس میں میرا جتنا سمیشن ہے وہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے بیورز کو بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں نوزکار سارے لوگوں کو دھنیواد